اینڈین پریمیر لیگ سیزن چودہ کے میچ نمبر سولہ میں رویل چیلنجرز بینگلور نے راجستان رویلز کو دس وکٹ سے ہرا دیا راجستان رویلز کو بینگلور کے ہاتھوں میں لہار کے بعد ٹیم کے ڈائریکٹر آف کرکٹ کمار سنگکارا نے بڑا بیان دیا سنگکارا نے ٹیم کی ولبازی پر سوال اٹھائے اور کہا کہ ٹاپ چار میں سے کسی ایک کو بڑی پاری کھلنے کی ضرورت ہے بینگلور کے ہاتھوں دس وکٹ سے ملی ہار کے بعد راجستان رویلز کے ڈائریکٹر آف کرکٹ کمار سنگکارا نے کہا میرے حساب سے آپ کو پرستیتیوں کے حساب سے کھیلنا ہوتا ہے اگر آپ میڈل آرڈر میں کھیل رہے ہیں تو اس حساب سے فیلڈنگ سیٹ کی گئی ہے تو وگٹ کے حساب سے آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ کونسا شورٹ کھیلے یا نہ کھیلے آپ کو وہاں پر رسک لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹی ٹوینٹی میں رن بنانے کا ارادہ ہونا چاہیے اگر بال آپ کے ایریا میں نہیں ہے تو پھر آپ کو سٹرائک روٹیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آگے دکج بلے باز نے کہا ہم نے پہلے چھ ساتھ اوور ستک وکٹ گوا دیئے اور رن نہیں بنا پائے لیکن اگلے تیرہ اوور میں کافی رن بنا دیئے اور ایک سو ستتر کے سکور تک پہنچنے میں کامیاب رہے اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے اندر چھمتا ہے اور آپ کو پارٹنرشپ بنانے کی ضبط ہے ٹاپ چار میں کسی ایک کو بڑا سکور کرنا ہو میرال رویل چیلنجز بینگلور اور راجستان رویلز کے بیچ کھیلے گئے میچ کی بات کریں تو راجستان نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوور میں نو وکٹ پر ایک سو ستتر رن بنائے دی اس کے جواب میں آر سی بی نے صرف سولہ دشمد و تین اوور میں بینہ کوئی وکٹ کھوئے آسانی سے لکشے کا پیچھا کر لیا اس سیزن میں آر سی بی کی لگاتار چوتھی جیتے آئی پیل کے اتحاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ آر سی بی نے اپنے شروعاتی لگاتار چھار مینچ جیتے اس خبر میں فیلال اتنا تمام اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہی ون انڈیا کے ساتھ